بسم اللہ الرحمن الرحیم سونہ چاندی زمین کی پیداوار مال تجارت جانور پلارٹ کرائے پر دیئے گئے مکان گاڑیوں اور دکان وغیرہ کی زکاة کیسے ادا کی جاتی ہے سورہ سجدہ آیات نمبر چین ساتھ زکاة کا انکار کرنے والا کابر ہے سورہ توبہ آیات نمبر چونتیس پینتیس زکاة ادا نہ کرنے والوں کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا زکاة ادا نہ کرنے والے قوم کا حدثاری کا شکار ہو جاتی ہے تبرانی زکاة کا منکر جو زکاة ادا نہیں کرتا اس کی نماز روضہ حج سب بیکار اور حبث ہے سورہ تل بکرہ آیات نمبر دو سو ستتر زکاة ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور حب سے محفوظ ہوں گے سورہ توبہ آیات نمبر ایک سو تین زکاة کی ادائیگی گناہوں کا کپارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے زکاة کا حکم ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکاة واجب ہے وہ بالک ہو یا نبالک آقل ہو یا غیر آقل بشرت یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو سود رشوت چوری ڈکیتی اور دیگر حرام ذراعہ سے کمایا ہوا مال ان سے زکاة دینے کا بالکل پائدہ نہیں ہوگا صرف حلال کمائی سے دیگئی زکاة کا برقبول ہوئے ہیں زکاة کتنی چیزوں پر ہے زکاة چار چیزوں پر فرض ہے سونا چاندی زمین کی پیداوار مال تجارت اور جانور ستسی گرام یعنی ساڑھ سات تولے سونا پر زکاة واجب ہے ابن ماجہ سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں ہر ایک پر زکاة واجب ہے سنن ابودعود کتاب الزکاة چاندی کا زکاة چھ سو بارہ گرام یعنی ساڑھ باون تولے چاندی پر زکاة واجب ہے اس سے کم وضن پر نہیں زکاة کی شرع زکاة کی شرع بلہاد قیمت یا بلہاد وضن اڑائی پیست ہے صحیح بہاری کتاب الزکاة زمین کی پیداوار پر زکاة مصنوع ذرائع سے سراب ہونے والے زمین کی پیداوار اگر پانچ وسق سے زیادہ ہے یعنی سات سو پچیس کلو گرام تقریباً اٹھارہ من ہے تو زکاة یعنی اشر بیسوہ حصہ دینا ہوگا ورنہ نہیں قدرتی ذرائع سے سراب ہونے والی پیداوار پر شرع زکاة دسوہ حصہ ہے صحیح بہاری کتاب الزکاة زری زمین والے افراد گندم، مکی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھئی، کفاس، گنہ اور دیگر قسم کے پیداوار سے زکاة یعنی اشر بیسوہ حصہ ہر پیداوار سے نکالیں گے صحیح بہاری کتاب الزکاة اونٹوں کی زکاة پانچ اونٹ کی زکاة ایک بکری اور دس اونٹوں کی زکاة دو بکریان ہیں پانچ سے کم اونٹوں پر زکاة واجب نہیں صحیح بہاری کتاب الزکاة بینس اور گائیوں کی زکاة تیس گائیں پر ایک بکری زکاة ہے چاریس گائیوں پر دو سال سے بڑا بچڑا زکاة دیں ترمیدی بینسوں کی زکاة کی شرع بھی گائیں کی طرح ہے بیڑ بکریوں کی زکاة چاریس سے ایک سو بیس بیڑ بکریوں پر ایک بکری زکاة ہیں ایک سو بیس سے لے کر دو سو تک دو بکریان زکاة صحیح بہاری کتاب الزکاة چاریس بکریوں سے کم پر زکاة نہیں کرایا پر دیئے گئے مکان پر زکاة کرایا پر دیئے گئے مکان پر زکاة نہیں لیکن اگر اس کا کرایا سال بر جمع ہوتا رہے جو نساب تک پہن جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرایا پر زکاة واجب ہے اگر کرایا سال پورا ہونے سے پہلے حرچ ہو جائے تو پھر زکاة نہیں شرع زکاة اڑائی پیسد ہوگی گانیوں پر زکاة کرایا پر چلنے والی گانیوں پر زکاة نہیں بلکہ اس کے کرایا پر ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایا سال بر جمع ہوتا رہے اور نساب تک پہن جائے گریل و استعمال والی گانیوں جانور و حبادتی ہتیار مکان وغیرہ پر زکاة نہیں سامان تجارت پر زکاة دکان کسی بھی قسم کی ہو اس کے سامان تجارت پر زکاة دینا واجب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نساب کو پہن جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے دکان کے تمام مال کے حساب کر کے اس کا چھاڑی سوہ حصہ زکاة دیں یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکاة نہیں جو ساتھ ساتھ ہرچ ہوتی رہے صرف اس آمدنی پر زکاة دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پھڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہو کہ ان سے ساڑھے باون تو لے چاندی ہری دی جا سکے پلارٹ یا زمین پر زکاة جو پلارٹ مناپہ حاصل کرنے کے لیے حریدہ ہو اس پر زکاة ہوگی ذاتی استعمال کے لیے حریدہ گیا پلارٹ پر زکاة نہیں سنن ابی دعود کتاب زکاة کس کس کو زکاة دی جا سکتی ہے ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکاة کے مستحق مسلمانوں کو زکاة دی جا سکتی ہے والدین اور اولاد پر اصل مال حرچ کریں زکاة نہیں ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں نواسیاں نواسے بھی شامل ہے زکوات کے مستحق لوگ حجتمن غریب زکاة وصول کرنے والے مقروض غیر مسلم جو اسلام کے لیے